موسیقی ایلو گائیز پھر ایک وار سواجت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیریہ سرکل میں آج میں پیپر سالو کرانے جا رہا ہوں 6 نومبر 2020 کا تھرڈ سفٹ کا اس میں پہلا سوال آیا تھا کبیر نے نمنمہ سے کونسی بولی لکھی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے عبدی تو کبیر دوارہ لکھی گئی بولی کونسی ہے اب دی تو نیکس کشن ہے ہمارا چنڈیگر کے واسطوکار لی کور بولی کونسی ہے اب دی تو نیکس کشن ہے ہمارا چنڈیگر کے واسطو سی ار لی کور بو سی ار کس دیس کے ناغرک تھے تو یہ تھے جی فرانس کے یہ کس دیس کے ناغرک تھے فرانس کے یہ تھے لی کوربو سیر کس دیس کے ناغرک تھے فرانس کے پسکر میلا جو جت کیا جاتا ہے تو پسکر میلا جو جت کیا جاتا ہے عزمیر عزمیر کہاں ہے راجستان میں یہ جو میلا ہے کہاں پہ لگایا جاتا ہے عزمیر میں عزمیر کہاں ہے راجستان میں تو نیکسٹ کوشن کی طرف چلتے ہیں وہ ہے ہمارا کوشن کے دادر اور نگر حویلی مہاراستے اور راجوں کے بیچ استطیق کن سازے کون کون سے دو راجوں کے بیچ استطیق دادر ناغر حویلی گجرات اور مہاراستے اس کا آنسر ہو گیا گجرات چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف نیکسٹ کوششن ہے ہمارا وہ ہے فیجک سے یہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ ایک کرم پرتیرود کو جوڑ کر ایک گیلونو میٹر کو ایک ایمیٹر میں پریورتی کیا جا سکتا ہے تو اس کا سمانتر سمانتر کا مطلب پیرلر یہ ہوتا ہے پیرلر کا تو اگلا کوششن ہے ہمارا کہ لینس فورمولا کیا ہے تو لینس فورمولا ہے 1 بٹے ایف اکوالس ٹو 1 بٹے وی مائنس ون اپون یو چلو جی نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے راجیو گاندی کے کھیل رتن پروشکار کے فرثم بجیتا تو یہ تھے راول گاندی جی کے جو کھیل رتن پروشکار ملتا ہے اس کے پہلے بجیتا ویسو ناثن آنند یہ ایک چیس پلیئر تھے یہ بھارت کے جانے مانے پلیئروں میں سے ایک ہیں جن کا نام تھا ویسو ناثن آنند ایک چیس کھلاڑی تھے تو اس کا اگلا کوششن ہے وہ تم سے پوچھ رہا ہے کی لیکٹوز کس میں پایا جاتا ہے تو لیکٹوز دودھ میں پایا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دودھ تو نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں وہ ہے ہمارا انگلیس سے یہ پوچھ رہا ہے ریوک کا سنونیم یہ تم سے کیا پوچھ رہا ہے ریوک کا سنونیم تو ریوک کا سنونیم ہوتا ہے ریوک کا مطلب ہوتا ہے باپس لینا اور اس کا سنونیم ہوتا ہے ٹیل آف یا ریپل کیا ہوتا ہے ٹیل آف یا ریپل نیکسٹ کوششن ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کی کون بھارتی ہے وسمارک کے روپ میں جانا جاتا ہے تو کون بھارتی ہے وسمارک کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے سردار بلل بھائی پٹیل سردار بلل بھائی پٹیل کو کس روپ میں جانا جاتا ہے بھارتی ہے وسمار کے روپ میں اگلا جو کوششن ہے وہ ہمارا ہے انٹونیم سے انگلیس میں یہ ہم سے پوچھ رہا ہے جوبیلینٹ جوبیلینٹ کا تمہیں انٹونیم بتانا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جوبیلینٹ کا مطلب آنند کرنے والا تو اس کا آنسر ہوگا گلومی گلومی کا مطلب اداس جو آنند کرتا ہے اس کا الٹا کیا ہوگا جو اداس ہو گلومی ہو جو کیا ہو گلومی تو اس سفٹ میں یہ دوستو کچھ مہتوپونڈ پرشن آئے تھے جو ہمارے پاس کمنٹ سے آئے ہیں اگر آپ آنے والی سفٹوں میں پیپر دینا جاؤگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ وائرل کر دو یوٹیوب پہ آگ لگا دو دوستو آپ کا موبائل بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہوت ہونا جانا چاہیے جو آپ نے اب تک پڑھا ہے اسی چیز کو کونٹینیو کرتے رہو اس کا ریویجن کرتے رہو نئی چیز پڑھنے کے آپ کو کوئی بھی آوست سکتا نہیں ہے آپ نیا پڑھنے کی کوسس کروگے تو جو آپ نے آپ تک پڑھ رکھا ہے اس کا ریویجن نہیں کروگے تو جو پڑھا ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا ہاں میں بالکل پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو آپ نے اب تک پڑھا ہے اسی چیز کا ریویجن کریں کیونکہ پیپر آپ کا بہت جل آنے والا ہے کچھ دن بچے ہیں پیپر ہونے میں اب جو آپ کو نیا پڑھنا ہے وہ کچھ نہیں پڑھنا ہے بس جو آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کا ریویجن کرنا ہے اور آپ کو جتنا ہو سکے پریکٹس ایٹ یا پریویس ایئر سالب کرنے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنے پانی میں نہیں ہیں جس فکتا ہے